اے ماہِ رمضان آہستہ جل ابھی خاصا قرض چکانا ہے کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے ان سب میں پیار بسانا ہے اور خضا رسید آگن میں اب ایمان کا بیج لگانا ہے کچھ توبہ کرنی باقی ہے اور رب کو ہمیں منانا ہے اے ماہِ رمضان آہستہ جل ابھی خاصا قرض چکانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نیک پاکیزہ بی بی اپنے برے شہر کو اس نے کیسے بدل دیا ماہِ رمضان میں ایک اور بہت ہی خوبصورا سے ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئے ہیں میں گزارش کرتی ہوں دل سے آپ لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور وہ ساتھ ہی جو مارے چینل پر نئے ہیں براہِ کرم سبسکرائب کر دیں سیدہ ٹی بی کو اور ساتھ اس کے بیل آئیکن کو آپ دبائے کریں اور نوٹیفکیشن کو بھی کلک کر دیجئے ڈسکرپشن ویڈیوز کے لئے کہ ان کو بھی آپ ضرور دیکھا کریں اسلام کی حق پاس سیدہ ٹی بی کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کی ساتھ ساٹھ سال کے خوششکل عورت تھی اور اس عمر میں بھی ان کے شہر ان کا بہت خیال رکھتے وہ حیران ہوتی کہ رمضان شریف کے وہ پورے روزے رکھتی اور روزے رکھنے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے شہر کے لئے سہری بناتی افتاری بناتی عموماً اس عمر میں خواتین بڑھاپی کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتی اور وہ عبادت غزار بھی تھی اور آخری عشرے میں دونوں میاں بی بی اعتقاف بھی کرتے شہر مسجد میں اور بی بی گھر میں وہ بہت متاثر ہوتی چلو بی بی تو شہر کی خدمت کرتی ہے لیکن شہر بھی بی بی کی اس قدر دل جوئی یہ ماحول اس کے اپنے گھر میں نہیں تھا کیونکہ اس کا باپ ایک غصے والا غسیلہ آدمی تھا اور اس کی ماں اسے دبی دبی سے رہتی اس ماحول کی وجہ سے وہ اور اس کے دوسرے بھائی بہن بھی بہت ڈرے سہ میں رہتے اور یہی نہیں وہ تو نہ نمازی پڑھتا نہ روزے رکھتا ماں کئی بار کہتی لیکن وہ سنتا تک نہیں تھا وہ سوچتی کہ میری ساس نے کس طرح میرے سسر کو قابو میں کیا ہوا ہے وہ حسرت سے سوچتی بیوی نئی ہو یا پرانی اس کی اصل دولت اور خوشی تو اس کے شہر کا پیار اور اس کی توجہ ہی ہوتی ہے ایک دفعہ اس کی نند کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی تو مجبوراً ساس کو اپنی بیٹی کے پاس جانا پڑا اب وہ اس کا شہر اور سسر گھر میں ایک ساتھ تھے ایک دن انہوں نے سوچا کہ ہم روزہ افتار کے لئے کہی باہر چلتے ہیں ماں جا کر دراصل وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے سسر آخر اپنی بیوی سے اس قدر محبت جو کرتے ہیں اور ان کے جو دیوانے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیونکہ اب تک وہ یہ نہیں جان پائی تھی ساس کے سامنے پوچھتی تو وہ سکتا ہے وہ برا مان جاتی اور اس وقت موقع اچھا تھا جب ان لوگوں نے افتار کر لیا اور اس کے شہر کسی کام سے وہاں سے اٹھ کر گئے تو اس نے پوچھا مجھے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے ابباجان اگر آپ برا نہ مانیں لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس قدر دیوانے آپ کیسے ہیں میری ساس کے تو انہوں نے کہا بیٹی ایک بہت بڑی داستان ہے اس کے پیچھے تم سنوگی تو حیران رہ جاؤگی بیٹی میں تمہیں بہت شریف انسان نظر آتا ہوں دراصل میں شریف نہیں تھا ایک وقت تھا کہ میں اپنی جوانی میں سب سے برا انسان تھا اور مجھے صدھانے والی تمہاری ساس ہی ہیں اچھا لیکن وہ کیسے تم یہ جان کر حیران ہو جاؤگی اور تمہاری آنکھیں کھل جائے گی کہ میں ایک چور تھا لیکن یہ بات میرے ماں باپ کو نہیں پتا تھی ایک دن کسی محلے والے نے کہا اس کی شادی کر دو تاکہ یہ یوں الٹے سیدھے دوستوں بیٹھنے سے بچے محلے والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں چور ہوں بس انہیں یہ نظر آیا کہ میرے دوست ٹھیک نہیں ہے میری صحبت صحیح نہیں ہے محلے والوں نے جب یہ بات کہی کہ یہ برے کاموں سے بچے گا کسی نیک پاکیزہ لڑکی سے اس کی شادی کر دو شادی کے وقت انیس سال کا تھا میں میں نے ادم دلچسپی کی وجہ سے تعلیم بھی حاصل نہیں کی مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا قرآن ادھورہ چھوڑ کر مدرسے سے بھاگ گیا جس ماحول میں ہم لوگ رہتے تھے اور جہاں میری پرورش ہوئی تھی وہاں یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کیونکہ میری ماں نے کبھی کسی بات کے ضد نہیں کی میں نے کہا نہیں پڑنا اس نے کہا ٹھیک ہے نہ پڑو اب یہ تمام باتیں بہو کے لیے نہیں تھی وہ حیرت اور دلچسپی سے اپنے سسر کی بات سن رہی تھی تم جانتی ہو تمہارے ساس ہمارے خاندان کی ہی تھی اور اس کا باپ پیسے والا تھا میں نے کہا کہ میں اس وقت بہت غصے کا تیز تھا اور ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے مواب کا اکلوتا بیٹا تھا اور بہت لادلہ تھا تعلیم چاہے لڑکی کی ہو یا لڑکی کی دونوں کو عقل دیتی ہے تمہارے ساس نے بہت سمجھداری سے گھر بار سنبھالا وہ میٹھی زبان کی خدمت گزار اور سابر عورت تھی اس نے مجھے کبھی یہ نہیں جدایا کہ اس کا باپ پیسے والا ہے اور نہ ہی اس نے کبھی روپے پیسے کی تنگی کا شکوا کیا اس کے دل میں لوگوں کے لیے کبھی کوئی منفی جذبات پیدا نہیں ہوتے وہ بزرگوں کو بہت عزت دیتی تھی اور سمجھتی تھی کہ ان کی خدمت کرنے سے گھر میں برکت اور خوشحالی آتی ہے میرا ایک چھوٹا بھائی اور ایک چھوٹی بہن تھی وہ ان کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے محل ملاب سے رہتی ان کی ہر طرح کی ضروریات کا دھیان رکھتی ایک بہن کی طرح غرض کے میرے گھر کا ہر فرد اس سے بہت خوش تھا اس نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی مجھے یاد ہے کہ جب میری بہن کی شادی ہو رہی تھی تو میری ماں نے رکھ ستی کے وقت اس سے چھپکے سے ایک آہدہ دیکھ بیٹی سسرال میں بلکل ایسے رہنا جیسے تمہاری بھاوی یہاں رہتی ہے اپنی پوری زندگی میں میں نے کسی کے لیے اپنی ماں کے مو سے اس سے زیادہ تعریفی قلمات نہیں سنے کہ آج تک میری ماں نے کسی کی تعریف نہیں کی دل کھول کر لیکن بہو کی تعریف کر رہی ہے میں چوری کرتا تب تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ گھر میں حلال نہیں بلکہ حرام کمائی آ رہی ہے اور وہی بات میری ماں نے کبھی روکا ٹوکا نہیں کبھی پوچھا نہیں وہ کہتی بچہ جو کر رہا ہے ٹھیک ہی ہوگا میں پوچھ کر کیا خامہ خائی گھر میں لڑائی جھگڑا پیدا کروں لیکن اگر وہ پوچھ لیتی تو شاید کبھی میں اگل دیتا اور اگل دیتا تو سمھل جاتا خیر ایک دن میری بیوی کہنے لگی آپ رات کے پہر کہاں چلے جاتے ہیں میں نے جھوڑ بولا کہ میں رات میں کام کرتا ہوں محنت مزدوری کرتا ہوں اس وقت اس نے زیادہ نہیں پوچھا اور سو گئی دوسرے دن سے رمضان شروع ہونا تھا میں روزہ کبھی رکھتا ہی نہیں تھا نہ ہی نماز پڑھتا تھا اس نے پہلے پہلے مجھ سے کہا آپ ایک بھی روزہ نہیں رکھیں گے میں اس سے بڑھ کر کہتا کہ تمہیں میرے معاملے میں مداخلت کرنے کے ضرورت نہیں اپنے کام سے کم رکھو میرے ماں آپ کی خدمت کرتی ہو اور ان کے ساتھ مل کر روزہ رکھتی ہو کافی ہے جب میری ماں نے آج تک مجھے نہیں ٹوکا جب میری ماں نے آج تک مجھ سے سوال نہیں کیا تو تم کون ہوتی ہو مجھے صحیح غلط کی تمیز سکھانے والی وہ پھر چپ ہو جاتی ہا یہ ضرور تھا کہ افتار کے وقت میں ان کے ساتھ ہوتا اور اس بات کو میں بار بار جتا تھا یہ گھر میرے پیسوں سے چل رہا ہے جبکہ وہ کروڑ پتی تھی لیکن اس نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ جب میں پیسے نہیں دیتا تو وہ ہی میرے ماں باپ کو پیسے دیتی ہے تاکہ گھر میں کھانے پینے کی چیزیں آئیں اس طرح رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا وہ ہر بار مجھ سے کہتی رہی روزہ رکھیں پر میں نہیں سنتا ایک دن جبکہ میں چوری کر کے گھر آیا تو وہ پیسے میں نے اپنے کمرے میں ہی چھپا دیے پیسے ایک گھرٹری میں تھے صبح جب وہ سہری کے لئے اٹھی اس کی نظر اسی ایک گھرٹری پر پڑی میں تو مزے سے گھرے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا اس نے جب گھرٹری کو کھول کر دیکھا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے وہ چونکی کہ آج تک اتنے پیسے گھر میں نہیں آئے اس نے مجھے جگایا اور کہا کہ آپ یہ پیسے کہاں سے لائیں ہیں آپ نے کیا بہت زیادہ کام کر لیا ہے میں نے پھر سے جھوٹ بولا ہاں میں نے بہت ہی زیادہ کام کیا ہے تو مالک نے خوش ہو کر اتنے پیسے دے دیے اور تم اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرو میری چیزوں پر نظر مت رکھو میں نے اسے پھر سے جھڑک دیا جیسے ہی میں نے اسے جھڑکا اور ڈاٹا اسی وقت میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا میں زور زور سے چلانے لگا اب کسی بھی دوا سے دعا سے درد نہیں ہو رہا تھا ٹھیک پورا رمضان اسی طرح گزر گیا میں تو باہر جا بھی نہیں سکا وہ پیسہ جو وہاں پڑا تھا وہ میرے علاج پر لگ رہا تھا اور میں ٹھیک نہ ہوا مرز مزید بڑھ گیا اب میری بیوی نے جب حکیموں سے طبیبوں سے علاج کروا لیا اور تھکھار کر وہ جب بیٹھ گئی ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی مولانا سے یعنی کسی عامل صاحب سے رجوع کرتی ہوں اور کوئی روحانی علاج کراتی ہوں ویسے تو وہ خود بھی نمازی پریزگار عبادت گزار تھی اور اس کی دعا میں بہت اثر تھا لیکن اس بار وہ مجھ سے کہنے لگی نجانے کیوں اگر میں کسی کے حق میں دعا کر دوں اللہ کی کرم سے وہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے پر آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ضرور کوئی نہ کوئی تو پریشانی کی بات ہے کوئی نہ کوئی کھوڑ ضرور ہے یا تو میری دعا میں یا تو میرے عمل میں وہ خود ہی کو کہہ رہی تھی اس نے مجھے کچھ نہیں کہا اس نے ایک عامل صاحب سے رجوع کیا علامہ صاحب میرے شوہر پورے تین مہینوں سے بیمار ہیں آپ ہی کوئی روحانی علاج کیجئے انہوں نے کہا بیٹی ذرا ٹھہرو آنکھیں بند کی موہی موہے کچھ آیتیں قرآن پاک پڑھتے رہے پھر آنکھیں کھولی اور کہنے لگے یہ تو بہت غزب ہو گیا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کمانے والا کون ہے کون ہو سکتا ہے میرے شوہر ہیں میرے سسور صاحب تو بہت بڑھے ہیں تو تمہارا شوہر کیا کرتا ہے وہ بات کو اب بھی نہیں سمجھی تھی اس نے کہا جتنی بار میں نے پوچھا ہے یہ رات کے پچھلے فہر یعنی بارہ بجے کے بعد گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور صبح فجر کی نماز کے بعد گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پسینہ بہا کر یہ کمائی لائے ہوں اور سچ میں ان کے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں بلکہ ایک دن تو مجھے بہت سارے پیسے ملتے کمرے میں اس دن میں نے سوال کیا تو انہوں نے مجھے ڈاڑ دیا لیکن آپ مجھے بتائیے کیا میرے شوہر محنت مزدوری نہیں کرتے ہاں تمہارے شوہر پسینہ تو بہاتا ہے لیکن وہ پسینہ حلال پیسے کو کمانے کے لیے نہیں بہاتا بلکہ تمہارے گھر میں حرام کمائی آتی ہے وہ کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے شوہر بہت اچھے ہیں اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ حرام پیسہ لائے ہمارے گھر میں تمہیں یقین نہیں آئے گا لیکن اب تک تمہارے گھر میں جو پیسہ آیا ہے یعنی تمہارا شوہر جو کما کر لاتا ہے وہ حرام کا پیسہ ہے حلال نہیں پسینہ تو بہا کر لاتا ہے لیکن وہ پسینہ حرام کاری کے لیے ہے حلال پیسے کے لیے اس نے پسینہ نہیں بھایا اسے بہت افسوس ہوا اس نے کہا تو پھر اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں میں تمہارے گھر چلوں گا تمہارے ساتھ وہ گھر آئے اس وقت سہری کا وقت ہو رہا تھا بزرگ نے کہا کہ تمہارا شوہر روزہ نہیں رکھتا نہیں وہ روزہ نہیں رکھتے اور اب تو بیمار ہیں تو بالکل نہیں رکھیں گے اس سے کہو اٹھے اور روزہ رکھے بزرگ کہنے لگے تم آج روزہ رکھو گے چاہے تم مر کیوں نہ جاؤ کہ یہ اچھا نہیں کہ تم روزہ داری کی حالت میں اس دنیا سے جاؤ اور تمہارا رکھ تم سے راضی رہے بزرگ کے اندر اتنا جاہو جلال تھا کہ شوہر ڈر گیا اس نے روزہ رکھ لیا اب وہ کہنے لگے بتاؤ تم اس گھر میں جو بھی کمائی لاتے ہو جو پیسہ لگتے ہو وہ کہاں سے لاتے ہو وہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے میں رات میں بہت محنت کرتا ہوں میرا مالک مجھے گوش ہوگر بہت سا پیسہ دیتا ہے یہ بات میری بیوی جانتی ہے کب تک جھوٹ بولو گے وہ غزب ناک ہوئے خون پسینے کے کمائی اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہے ہو تمہاری بیوی جو تم پر اتنا یقین رکھتی ہے اس کو دھوکہ دیا تم نے تم کس طرح کے مسلمان ہو تمہیں شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے یہ بات انہیں کیسے معلوم ہوئی جب انہوں نے کہا تمہارا مرز کبھی ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ یہ لا علاج بیماری ہے اور اسی بیماری میں تڑپ تڑپ کر تم جہنم کی آگ کا اندھر من جاؤ گے کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے تم چوری کرتے ہو اسلام میں چوری حرام کام ہے جانا چاہتے ہو جہنم میں سج بولو بلاخر بیٹی مجھے سج بولنا پڑا میں نے کہا ہاں جب میں کمسند تھا اس وقت سے ہی میں چوری کرتا تھا رات کے ادھیرے میں اپنا مو چھپاگر اپنے گھر والوں کو بھی میں کچھ نہیں بتاتا تھا نہ میری ماں کو معلوم ہے نہ میرے باپ کو صبح صویرے میں جھوٹ بولتا اپنی بیوی سے اپنے مواب سے کہ وہ پیسہ حلال کا پیسہ ہے بلکہ حرام ہے یہ بات سنکر میری بیوی نے توبہ ستخفار گر کہا ان کے بدلے میں معافی مانگتی ہوں مجھے افسوس ہے ان کی یہ بات مجھے نہیں پتا تھی ورنہ شاید بہت پہلے ہی میں ان کو سمجھا دیتی یہ ڈر سے موت کے ڈر سے یا بیماری کے ڈر سے معافی مانگ رہا ہے لیکن کل اللہ تعالیٰ اس کو صدھار دے گا اور تم جانتے ہو تم اگر سچی توبہ کرو گے اور اگر اس بیماری سے تمہیں نجات مل جاتی ہے تو یہ سب تمہاری بیوی کی وجہ سے ہی ہے اور تم جو بچے ہو کفر کے عالم میں اس دنیا سے نہ گئے تو یہ صرف اس نیک باس عورت کی وجہ سے ہے شاید اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے تم کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا اب تم توبہ سے تقفار کرو مولوی صاحب کہنے لگے کہ تمہیں اس پاک اور نیک بی بی کی قدر کرنی چاہیے بس بیٹی اس دن سے میں نے توبہ کر لی پھر میری بات اس نے بہت سمحال کر رکھی یعنی میں نے مباب کو اس بات کی خبر نہیں دی کہ ان کا بیٹا حرام کاری کرتا ہے یعنی چوری کرتا ہے اور اب تک گھر میں جو بھی مال آیا ہے وہ چوری کا مال ہے نجانے کتنے گھروں کو اجار کر کتنے کی آہوں کو لے کر میں نے یہ کام کیا تھا تب ہی تو میری بی بی کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی پر اس نے ایک لفظ نہیں کہا اور کہا کہ آپ کی عزت میری عزت ہے میں آپ کے ماباب کو دکھ نہیں دے سکتی اس بڑھاپے میں اگر انہی یہ بات پتا چلی کہ ان کا بیٹا غلط کام کرتا تھا تو وہ یہ دکھ چھیل نہیں پائیں گے اس عظیم عورت نے میری یہ بات اپنے دل میں رکھی پھر میری بی بی نے مجھے قرآن پاک کی تعلیم دی وہ مجھے روز قرآن پڑھا دی تھی اور آج میں تمہارے سامنے جو کچھ ہوں سب اسی کی وجہ سے ہوں کبھی کبھی انسان کے ماباب اسے صدارتے ہیں اور کبھی کبھی ایک نیک انسان آ کر آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے اور میری نیک پاکواز عزتدار بی بی نے مجھے بدل دیا ایسی بی بی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی تبھی میں اس کی قدر کرتا ہوں بہو بہت متاثر ہوئی اس نے کہا آپ نے سچ کہا اتنی بڑی بات جان کر بھی ایک عورت کبھی اپنے شہر کی بات کسی کو نہ بتائے اور کبھی بھی اس کی برائی کسی سے نہ کرے ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں اس دنیا میں آج جو کچھ بھی ہے سب انہی کی وجہ سے ہے